ایک آن ہی سٹارٹ ہوتی ہے کچھ سمندری لٹیروں سے جنہیں ایک صندوق ملتے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتے ہیں اور اس بچے کو اپنے کیپٹن کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کیپٹن اس بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بڑیہ اس بچے کے اچھے دام دے گی اس کے بعد ہم ایک آئیلینڈ کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے بیچوں میچ ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے مورو لینڈ وہاں پہ صرف رہنے کے لیے دو گھر ہوتے ہیں ایک نیچے ہوتے ہیں اور اوپر کنگ کا محل ہوتے ہیں مورو لینڈ کے اندر صرف چار لوگ ہی رہتے ہیں کنگ اور کنگ کا سرونٹ میسز وارڈ اور لیوگ جو ایک انجن ڈرائیور ہوتے ہیں بس یہی چار لوگ اس آئیلینڈ پر رہتے ہیں ایک دن مورو لینڈ کے اندر ایک پوسٹ مین آتا ہے جس کے پاس ایک بڑا سا ڈبا ہوتا ہے وہ پوسٹ مین کہتا ہے کہ میسز گرانٹوٹ کے لیے ایک پار سال ہے اور کنگ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی میسز گرانٹوٹ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ آخر اس ڈبے کے اندر ہے کیا کنگ کہتا ہے کہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر ہے کیا جب لیوگ دا انجن ڈرائیور اس ڈبے کو کھولتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے کنگ کہتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو آخر کس نے بھیجا ہوگا کنگ میسیز وارڈ کو بولتے ہیں کہ اب اس بچے کی ذمہ داری میں آپ کو دیتا ہوں اب آپ کو ہی اس بچے کی دیکھ بھل کرنی ہوگی میسیز وارڈ کہتی ہیں کہ میرے لیے اس بچے کو سنبھالنا خوش نصیبی کا کام ہوگا سب لوگ سوچتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں گے لیوک جو کہ ایک انجین ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس بچے کا نام ہوگا جیم اس کے کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیم بڑا ہو چکا ہے لیوک کے ساتھ اس کی ٹرین میں انجوائی کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایما جیم میں ایک دن سٹور روم میں کچھ چیزیں رکھنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ جیم کو وہی ڈبا ملتا ہے جس کے اندر وہ پارسل ہو کر آیا تھا مورو لینڈ میں اس باکس کے اندر جیم کو اپنی پرانی پیچرز ملتی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد جیم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے یعنی کہ وہ کسی اور جگہ سے ہے لیکن یہاں پہ مسٹیک کی وجہ سے آ گیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک کو کنگ اپنے پاس بولاتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے کنگ لیوک کو کہتا ہے کہ بیٹ جو میرے دل میں چھوٹے لوگوں کے لیے بہت عزت ہے کنگ اس کی ٹرین کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی کہ ایما کے بارے میں بات کرتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ ایما کو یہاں سے نکالنا ہوگا کیونکہ جیم کی شادی ہوگی اور اس کے بچے ہوں گے اس لئے سٹیشن والی جگہ کو توڑ کر وہاں پر کمرے بنائے جائیں گے تاکہ جیم اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے لیوک کہتا ہے کہ ایما یہاں سے نہیں جائے گی راجہ کہتا ہے کہ یہاں سے ایما جائے گی یا پھر جیم جائے گا لیوک کہتا ہے کہ جیم تو ابھی بچہ ہے کنگ بولتا ہے کہ جیم بچہ ہے لیکن کب تک بچہ رہے گا تو لیوک وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک ایما سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا جائیں گے تو دونوں ساتھ میں جائیں گے ورنہ کہیں نہیں جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ جیم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میں یہاں پہ اکیلے رہ کر کیا کروں گا تب ہی لیوک بولتا ہے کہ تم اکیلے کہاں ہوں تمہارے ساتھ میسز وارڈ تو ہے نا جم بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں مجھے جاننا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا میں کون ہوں تب ہی جم لیوک کو کسی بھی طرح منا لیتا ہے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے وہ دونوں مورل اینڈ سے جانے کا رات کا پروگرام بناتے ہیں جم میسز وارڈ کو بینہ بتائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ میسز وارڈ کو ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن میسز وارڈ نیند میں ہوتی ہے تو جم اسے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک ایما کو سفر کے لیے تیار کر رہا ہے اس کے بعد یہ دونوں نکل جاتے ہیں ایک انوکھے سفر پر اس سفر پہ انہیں نیند آ جاتی ہے اور کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو چکی ہے جم کی آنکھ کھلتی اور وہ دیکھتے ہیں آخر ہم کہاں پہنچ گئے ہیں تب ہی وہ لیوک کو بولتا ہے کہ لیوک اٹھ جاؤ ہم جنت میں آگئے ہیں لیوک بھی ایما سے نیچا جاتا ہے اور وہ اس نظارے کو بہت انجوائے کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جم کو ایک بوتل ملتی ہے جس کے اندر ایک لیٹر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا نام لیسی ہے مجھے میسز گرینڈ نے کیڈنیب کیا ہے اور یہ لیٹر جس کسی کو بھی ملے وہ میرے ڈیٹ تک ضرور پہنچائے گا جم کہتا ہے کہ یہ لیسی آخر کون ہو سکتی ہے لیوک کہتا ہے کہ چلو آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک سیٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے منڈیلا اس شہر کے اندر عجیب و غریب انسان رہتے ہیں بڑے اور حد سے چھوٹے انسان جو کہ بڑے انسانوں کے کان چمت سے صاف کر رہے ہوتے ہیں جم کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں لیوک کہتا ہے کہ یہی سب کچھ اس شہر کی خاصیت ہے اس کے بعد وہ تھوڑا آگے جا کر ایما سے نیچے اترتے ہیں تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ دیوار پہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے راج کماری لیسی وہ پوسٹر دیکھتے ہی جم سمجھ جاتا ہے کہ وہ لیٹر راج کماری لیسی کا ہی تھا جم لیوک کو کہتا ہے کہ یہی وہ راج کماری ہے جسے میسس گرینڈ نے کی نیپ کروایا ہے جم لیوک کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں کے راجہ کو بتانا چاہیے کہ اس کی بیٹی کو کس نے کی نیپ کیا ہے وہ محل کے اندر راجہ سے ملنے کے لیے جا ہی رہے ہوتے ہیں پر تب ہی وہاں پہ ایک ٹکلوس آدمی بہار آتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے دفعہ ہو جو راجہ کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے جم کہتا ہے کہ ہمیں راجہ سے راج کماری لیسی کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں محل کے اندر چلے جاتے ہیں جم راجہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیٹی آخر کیسے کی نیپ ہوئی ہے تب ہی وہاں پہ سائیڈ میں کھڑا بچہ کہتا ہے کہ راجہ تب تک نہیں بولیں گے جب تک ان کی بیٹی نہیں مل جاتی راجہ انہیں ایک چٹھی دکھاتا ہے جب راج کماری لیسی غائب ہوئی تھی تب ہی انہیں ایک چٹھی ملی تھی تو جم اس چٹھی کو اپنے چٹھی سے جوڑ کر دیکھتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے گرینٹوٹھ نے کی نیپ کر لیا ہے ڈریکن سیٹی میں اور میرے ساتھ اور بھی کافی سارے بچے بھی ہیں یعنی کہ گرینٹوٹھ نے ڈریکن سیٹی میں اور بھی بچوں کو کی نیپ کر رکھا تھا اس کے بعد جم کہتا ہے کہ یہ ڈریکن سیٹی آگر کہاں پر ملے گی تو سائیڈ میں کھڑا بچہ بادشاہ کے چار وزیروں کو بھولاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ڈریکن سیٹی کے بارے میں بتاؤ اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اس سفر میں سفید اور لال کلر والی پہاڑی جہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہے اور اس کے بعد تمہارے سامنے ایک ریتیلہ ریکستان آئے گا اس ریکستان کو پار کرتے ہی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور جہاں پہ یہ دنیا ختم ہوتی ہے وہاں پہ تمہیں ملے گا ڈریکن سیٹی تو اس کے بعد جم اور لیوک نکل جاتے ہیں ڈریکن سیٹی کی تلاش میں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لیوک اور جم دو پہاڑیوں کے بیس پہنچتے ہیں وہ بہت زیادہ اونچی پہاڑیاں ہوتی جہاں پہ ایک بار بات کروگے تو ہزار بار آواز ریپیٹ ہوگی تب ہی جم کو لیوک کہتا ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں تب ہی وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اور اچانک سے ان کے اوپر پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر برسنے لگتے ہیں اور یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور ایمہ کو کہتے ہیں کہ ایمہ یہاں سے جلدی چلو اور لیوک ایمہ کی سپیڈ تیز کر دیتا ہے تب ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں ان پہاڑیوں سے باہر نکلتے ہی یہ ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں اس ریگستان کو ہلکے میں بالکل بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ریگستان ایک میجیکل ریگستان ہے اب جم اور لیوک اس ریگستان کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان دونوں کی اس ریکستان میں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو ان دونوں کی امیجنیشن ہوتی ہے لیکن ریال میں کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد ان کی ٹرین کا یعنی ایما کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ دونوں وہاں پہ رک جاتے ہیں اور ایما کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی وہاں پہ جم کچھ چیز دیکھتا ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے لیوک اسے کہتا ہے کہ جم تم کس لیے بھاگ رہے ہو پر تب ہی لیوک پیچھے مٹ کے دیکھتا ہے تو ان کے سامنے ایک بڑا سا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھاگو مت ڈرو نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا تب ہی دونوں رک جاتے ہیں اور وہ انسان ان کے جتنے قریب آتا جاتے ہیں وہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتے ہیں وہ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہی ہوں میرے نام ٹرٹر ہے اور جو انسان مجھے دور سے دیکھتا ہے میں اسے اتنا ہی بڑا دیکھتا ہوں اور جو انسان مجھ سے دور بھاگتا ہے وہ مجھے اتنا ہی چھوٹا دکھائی دیتا ہے تب ہی لیوک کہتا ہے کہ ایما کا پانی ختم ہو گیا ہے کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ٹکانے پر بہت سارا پانی ہے میرے ساتھ چلو ایما کو بعد میں لے جائیں گے تو وہ دونوں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں ٹرٹر نے بتاتا ہے کہ جو انسان مجھے دیکھتا تھا وہ مجھ سے ڈر کے مارے بہت دور چلا جاتا تھا سوائے میرے ماں باپ کے اور ان دونوں کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو جو مجھ سے نہیں ڈرے میری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے میں کسی انسان سے بات کروں لیکن آج وہ خواہش میری پوری ہو گئی ہے تم دونوں سے مل کر لیوک ٹرٹر کو کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنا دوست سمجھو ٹرٹر کہتا ہے کہ کیا واقعی تم لوگوں نے مجھے دوست کہا بتاؤ اس کے بدلے میں میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتا ہوں تب ہی لیوک کہتا ہے کہ ہمیں ڈرائگن سیٹی کے بارے میں بتاؤ تب ہی ٹرٹر کہتا ہے کہ ڈرائگن سیٹی کو صحیح معنی میں کہا جاتا ہے سورو لینڈ تب ہی جم کو کچھ باتیں یاد آتی ہیں جو ایک لیٹر پر لکھی ہوتی ہیں جو اسے اسی ڈبے میں ملی تھی جس میں وہ آیا تھا جم کہتا ہے کہ اس لیٹر کے اندر سورو لینڈ لکھا ہوا ہے جبکہ میں گلتی سے مورو لینڈ پہنچ گیا تھا یعنی کہ پوسٹ مین کی گلتی کی وجہ سے میں مورو لینڈ پہنچ گیا تھا اسے پہنچانا تھا سورو لینڈ لیکن گلتی کی وجہ سے جم کو مورو لینڈ میں پہنچا دیا گیا تھا تب ہی وہ ٹرٹر کو کہتے ہیں کہ سورو لینڈ کا ہمیں راستہ بتاؤ ٹرٹر انہیں راستہ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ ڈرائگن سیٹی جانے کا بس یہی ایک راستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ان کالی گھاٹیوں سے جانے میں تمہیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ اس کے اندر پہنچتے ہیں تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اگر ذرا سے بھی تم سے گلتی ہوئی تمہارا بچنا مشکل ہے اور اس گفہ کے اندر اتنی تھنڈ ہے تم اس کے اندر جم بھی سکتے ہو یعنی کہ فریز بھی ہو سکتے ہو تو جم اور لیوک اس گفہ کے اندر جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں لیوک جم کو کہتا ہے کہ جیسا ٹرٹر نے بتایا تھا ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ دے جاتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پہ ایما کا پہیا کسی چیز کے اندر فز جاتے ہیں اور ایما وہیں پر سٹاپ ہو جاتی ہے جم لیوک کو کہتا ہے کہ اب ہم کہاں جائیں گے لیوک کہتا ہے کہ جم گھبراؤ مت کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا وہ دونوں وہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے وہ دونوں فریز بھی ہو سکتے ہیں جیم ایما کو بولتا ہے کہ جب میں گو بولوں گا تم سیٹی بجا دینا جیم جیسے گو بولتا ہے اور ایما سیٹی بجا دیتی ہے تو اس گوفہ کے اندر ان کے راستے پر جو برف ہوتی ہے وہ ہٹنے لگتی ہے یعنی کہ ان کا راستہ کلیر ہونے لگتا ہے اور وہ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں کچھ ایسی جگہ پہ وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ چاروں طرف جوالہ موخی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہزاروں جوالہ موخی والے شہر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کی ملکات ہوتی ہے ہپو سے جو انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک آدھا ڈرائگن ہوں اور آدھا ہپو ہوں ہپو کہتا ہے کہ مجھے ڈرائگنز نے اپنے ساتھ نہیں رہنے دیا کیونکہ وہ مجھے ڈرائگن نہیں مانتے وہ اس لئے شاید میں اپنے مو سے آگ نہیں اگل پاتا تب ہی لیوک کہتا ہے کہ ہمیں ڈرائگن سٹی جانا ہے ہپو کہتا ہے کہ ہر کسی کے باس میں نہیں ہے ڈرائگن سٹی جانا وہاں پہ صرف ڈرائگنز ہی جا سکتے ہیں لیوک کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے وہ سب لوگ مل کر ایما کو ایک ڈرائگن لک دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈرائگن سٹی جانے میں کوئی مشکل نہ ہو تو لیوک اور جیم ایما کے اندر بیٹھ کر ڈرائگن سٹی کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ڈرائگن سٹی پہنچ جاتے ہیں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے بچے ہیں اور انہیں ایک ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ ٹیچر ایک انسان نہیں بلکہ ایک ڈرائگن ہوتی ہے جیم لیوک کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو راج کماری لیسی اور یہ جو ڈرائگن ہے یہی وہ میسز گرینڈ ٹوت ہے جو بچوں کو ان سمندری لوٹیروں سے خریدتی ہے تب ہی وہ لیسی کو ڈانٹ رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی کہ تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو گرینڈ ٹوت جیسے ہی لیسی کو مارنے والی ہوتی ہے وہاں پہ جیم آ جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے اور میسز گرینڈ ٹوت کو بولتا ہے کہ تم اسے نہیں مار سکتی تب ہی گرینڈ ٹوت بولتی کہ تم کون اور تمہاری یہانے کی حمد کیسی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جیم بٹن ہوں مجھے میسز گرینڈ ٹوت سے ملنا ہے ایسی گلتی کے وجہ سے تم مجھے نہیں ملے تھے جیم اسے پوچھتا ہے کہ میرے پیرنٹس کون ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں لیکن گرینڈ ٹوت اسے نہیں بتاتی تب ہی وہ اپنے پونچ سے جیم پر اٹیک کر دیتی لیکن جیم وہاں سے بچ جاتا ہے گرینڈ ٹوت سب بچوں کو گھیر لیتی ہے اور ان بچوں کو باہر جانے نہیں دیتی جیسے ہی وہ ان بچوں کو مارنے والی ہوتی ہے پر تب ہی وہاں پہ لیوک ایما کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے میسیز گرینڈ ٹوت نیچے گر جاتی اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک بڑی دیوار ہان پڑتی ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہونے کے بعد بھی ہوش ہو جاتی ہے لیوک سب بچوں کو ایما کے اندر بٹھا دیتا ہے اور میسیز گرینڈ ٹوت کو رسی سے باندھ کر ایما کے پیچھے لٹکا دیتا ہے وہ سب لوگ منڈیلا کی طرف یعنی راج کماری کی فادر کے طرف چلے جاتے ہیں اور جب منڈیلا کے راجہ اپنی بیٹی راج کماری لیسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب ہی راجہ جم کو کہتے ہیں کہ تم نے میری بہت مدد کی ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے منڈیلا کا راجہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ راج کماری لیسی اور جم کی شادی کی جائے تو یہ سن کر جم اور لیوک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جم اور لیوک میسیس گرینٹوٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں میسیس گرینٹوٹ بہت زیادہ گھائل ہو چکی ہوتی اور ان کا بچنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے جم اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور جم کو کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جم اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو سورج کی روشنی پڑے گی مورو لینڈ کے پاس میں ہی تمہیں ایک تیرتا ہوا آئیلینڈ ملے گا جہاں پر تم لیوک اور ایمہ آرام سے رہ سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جم مورو لینڈ آج شکے اور اپنی ماں سے ملتا ہے جم کی ماں اس کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مورو لینڈ کے ساتھ میں ہی ان کا ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہوتا ہے جہاں پر ان کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے راج کماری لیسی اور منڈیلہ کا کنگ بھی رہتا ہے وہ کافی سارا انجوائی کرتے ہیں اور بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں صبح ہوتے ہی منڈیلہ کا کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہم تیرتے ہوئے آئیلینڈ پر جم اور لیوک کو ساتھ میں دیکھتے ہیں لیوک جم سے کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جب میسس گرینٹ ٹوٹ سے تم سوال پوچھ رہے تھے تب تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے اور تمہارے ماں باپ کون ہیں تب جم کہتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے مورو لینڈ اور تم لوگ ہی میری فیملی ہو یہ بات سن کر لیوک خوش ہوتا ہے اور جم کو کہتا ہے کہ شاباش اسی کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے